ہیلو دوستو دوستو جمعین کشمیر سیلیکشن بورڈ کی طرف سے ایک ایمپورٹن نوٹس آئی ہے جو کہ کونس ٹیبل کے پوسٹ سے ریلیٹڈ ہے پوری انفرمیشن میں آپ کے سیڈیو میں پروائیڈ کرنے والا ہوں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں چنل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملتی رہے تو دوستو جیسا آپ سکرین پر پڑھ پا رہے ہوں گے یہ جمعین کشمیر سیلیکشن بورڈ کی طرف سے آج نوٹفیکیشن آئی ہے کونس ٹیبل کے پوسٹس کے لیے جیسا آپ جانتے ہیں کہ جمعین کشمیر سیلیکشن بورڈ نے کونس ٹیبل کے لیے پور تھاؤزن این ٹو پوسٹس نکالی ہے اور ان پوسٹس کے لیے آلریڈی جو اپلائی کرنے کی ڈیٹ جو ہے وہ ایناؤس کر دی گئی ہے اب جمعین کشمیر سیلیکشن بورڈ نے جو آن لائن اپلائی کرنے کی لنک جو یہاں پر دی گئی ہے یہ والی جو لنک ہے یہ فیلحال نون فنکشنل رہے گی نون ریسپانسیو رہے گی شام کے دس بجے سے لے کر رات کے ایک بجے تک ٹین آگست ٹو تھاؤزن ٹویٹی فور سے لے کر سیونٹین آگست ٹو تھاؤزن ٹویٹی فور یہ اس لئے رہے گا کیونکہ جو جکی ایس ایس بی کی یہ ویب سائٹ رہے گی اس پہ مینٹیننس رہے گی ہر رات کو یہ شام دس بجے سے لے کر رات ایک بجے تک دس آگست لے کر سترہ آگست تک جو ہے یہ لنک جو ہے اویلبل نہیں رہے گی بچوں کے لیے کیونکہ ان ڈیٹس کے درمیان میں اس ویب سائٹ پہ مینٹیننس جو ہے وہ کی جائے گی باقی بچوں سے کہا گیا ہے کہ وہ باقی ٹائمنگ کے دوران جو ہے اپنے اپلیکیشن فارم جو ہے وہ فیل کریں گے یہ تو تھی آن لائن اپلائی کرنے کی بات اب ہم بات کریں گے سب سے بڑی چیز کی جو کہ ایس پہرینٹس کی ڈیمانڈ ہے وہ یہ کی جو ایج لیمٹ رکھی گئی ہے اپر ایج لیمٹ وہ ٹوئنٹی ایٹ ایئرز رکھی گئی ہے بچے ڈیمانڈ کر رہے ہیں جے کی گارمنٹ سے کہ یہ جو اپر ایج لیمٹ ٹوئنٹی ایٹ ایرز رکھی گئی ہے اس کو انکریز کیا جائے اس کو بڑھایا جائے حالانکہ اگر ہم بات کریں جمعہ کشمیر کے ممبر پارلیمنٹ آگا روح اللہ کی تو انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی یہ بات اٹھائی تھی بچوں کی جو اپر ایج لیمٹ ہے اس کو انکریز کیا جائے بچوں کی ڈیمانڈ ہے کہ اپر ایج لیمٹ جو ہے وہ ٹوئنٹی ایٹ سے لے کر کم سے کم جو ہے وہ تھرٹی سے تھرٹی ٹوئیئرز کر دی جائے کیونکہ بہت ٹائم سے جو ہے جے کی پی کونسٹیبل کی پوسٹ جو ہے وہ نہیں آئی ہیں تقریباً آٹھ نو سال کے بعد یہ پوسٹ جو ہے وہ ایڈویٹیز کی جا رہی ہے اور بچے کافی ٹائم سے ویٹ کر رہے تھے اور بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کی ایج جو ہے وہ مطلب وہ اوور ایج ہو چکے ہیں تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ون ٹائم ایج ریلیکزیشن دیا جائے تاکہ ہم بھی ان پوسٹس کے لیے اپلائی کر پائیں تو آئی ہوپ کہ جو مکشمیر کے لیفٹینٹ گورنر منوسینہ ہیں وہ بچوں کی اس ڈیمانڈ پر ایک بار ضرور سوچیں گے بچوں کے فیوچر کے بارے میں سوچیں گے کیونکہ بچے جو ہیں وہ پڑھ لکھ کر ابھی بیکار بیٹھے ہیں ان کو ایک موقع جو ہے وہ ملنا چاہیے اور یہ ہی امید رکھیں گے کہ جمہ کشمیر سرکار جو ہے بچوں کی اس ڈیمانڈ کے اوپر سوچیں گے اور ان کو ون ٹائم ایج ریلیکزیشن جو ہے وہ دے دی جائے گی تو دوستو اسی کے ساتھ میں یہ ویڈیو کو کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور پرس کریں دوستو ملتے ہیں آپ سے ایک نیکشٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیا